شاہِ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہِ جیلانی غوثِ آزم بمنِ بے سروسا ماں مددِ قبلِ دی مددِ کعوِ ایمان مددِ بغیر دابِ بلا افتاد اکشتی ضعیفانِ شکستارات و پشتی بحقِ قواجِ عثمانِ حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سربرا شاہا کریما دستگیرا شرفا حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کنسوِ ماں اے اشرفِ زمانہ زمانِ مددنما درہائے بستارازِ قلیدِ کرمکشا سبحان ربی کا رب العزتِ عمّا یصیفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أمنت بالله صدق الله العظيم وَالصَّدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عاشقانِ غُوصُ الْمَرَامِ پردان عشین خواتینِ اسلام مائیں اور بہنیں عزیز بچوں ہم ورساتھیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکارِ غوصِ پاک رضی اللہ وطالعہ انہوں کی شان برعیلی کے تاجدار میں جس انداز سے پیش کیا ہے ایک ایک شیر پر آپ غور کریں بجو کریں تو سرکارِ غوصِ پاک کا قیدار آپ کے فضائل آپ کے مراتی ایک ایک شیر سے ظاہر ہوتے ہیں اگر ایک شیر پر غور کر لینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے کوئی غوصِ پاک کی بارگاہ میں خرارِ تحسین پیش ہی نہیں کر سکتا جو انداز برعیلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکارِ آلہ حضرت امام حمد عزاد خان فاضلِ برعیلی علی رحمت و رزوان نے پیش فرمائے رہے ہیں حالانکہ بڑا مشہور ہے اور سب ہی لوگ پڑھتے ہیں لیکن آپ توجہ کے ساتھ سنیں آپ کا دل کبھی آسودہ ہی نہیں ہوگا سیکھڑوں بھار پڑھیں گے آپ کو چاشنی ملتی رضا رائے گی جبنے پر غور کیجئے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا جتنے اوچے ہیں دنیا کے اندر سب اوچوں کی بات کر دیا کوئی چھٹا نہیں کوئی بچا نہیں اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا یہ تو قدم کی بات تلوے کی بات ہے اور سر کے بارے میں کہا یا میرے غوثِ آزم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا یہ میرے غوثِ آزم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور شان بیان کیا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور کہا سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف سارے اقتابے جہاں دنیا کے سارے اقتاب سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا اور ایک ہی شیر میں فاظرِ بھرہِ نبی نے غوثِ پاک کے نسب کو بیان کر دیا ایک ہی شیر میں سرکارِ غوثِ پاک کا نسب پیان کیا کہا تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محید دین ہو محید دین تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محید دین ہو اے خضر مجمعِ بحرین ہے دریا تیرا اے خضر مجمعِ بحرین ہے دریا تیرا اور مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چمچا تیرا اور تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے یہ میرے غوثِ آزم یہ آپ کی شان ہے تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اور قسمیں کھا کھا کے قسمیں کھا کھا کے وہاں ہے کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پڑا پیارا شیر ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا بولو بھائی لارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا درود پاک درود پاک بڑا پلاتا ہے اللہم سلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد 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 جودی والکرم بارک وسلم صلو علیہ سلام و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم آج کونسی تاریخ ہے بولہ سول ہے آج کی شب کونسی شب ہے اتنی بڑی شب ہے اتنی بڑی شب ہے کہ پورا سال اسی تاریخ کی مناسبت سے بڑے پیر کی نیاز پیش کی جاتی ہے کونسی تاریخ ہے گیارہمی شب ہے کونسی شب ہے جہاں بولنا رہے وہیں بولنا گیارہمی شب ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دن گیا تھا وہ کونسا دن تھا مارے بیور مت بول بیٹا تو مت بول جو دن تھا کونسی تاریخ تھی دس تاریخ کونسی تاریخ تھی دس یہ شب کونسی ہے گیارہم کونسی شب ہے گیارہم اور کل کا دن جب گزر جائے گا تو کونسی شب آئے گی بارہم دس گیارہم بارہم ٹھیک ہے نا ترہا گھڑی دیکھ لو گھڑی دیکھیں پہلے گیارہ تک پہلے بارہ آتا ہے پہلے گیارہ گیارہ آتا ہے نا پہلے گیارہ پھر بارہ اس کے بعد ایک آتا ہے تو یہ گھڑی کیا بتاتی ہے ہم کو جانتے ہو ہم کو عقیدہ دے رہی ہے یہ گھڑی ہمیں عقیدہ دے رہی ہے اے سنیوں وصیلے کے قائل رہو پہلے گیارہمی والے پیر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گیارہ گیارہمی والے پیر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تب بڑے پیر بارہمی والے تمہیں ملیں گے بڑے پیر بارہمی والے ہم سب کے پیارے آقا مدینے والے داتا وہ ملیں گے اور جب وہ ملیں گے تو ایک خدا تک پہنچا دیں گے سنو اب سو بات کرو گیارہ تاریخ گیارہمی والے پیر بارہ بجان مصطفیٰ جارہ رحمت بارہمی والے سے یاد کیے جاتے ہیں اور جب ایک آیا تو سمن میں آ گیا کہ ایک اکیلا خدا ہے ایک اکیلا خدا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس ایک تج جانے کے لیے گیارہمی والے پیر کے دامن سے تمہیں وابستہ ہو نہ ہوگا اور جب ان سے وابستہ ہو جاؤ گے وہ مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے اور مصطفیٰ خدا تک پہنچا دیں گے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرم حاصل کیا اس کی بھی بڑی عزیر بہت زبدست بناسبت ہے دیکھو جس آیت کو میں نے پڑھا ہے نا وہ جو آیت ہے نا کون سے پارے میں ہے گیارہ میں پارے میں ہے کس پارے میں ہے تم لوگ سب مل کے دیر تک بولتے ہو تب بے بزا ہو جاتا ہے تھوڑا مختصر بولو کون سے پارے میں ہے گیارہ ٹھیک ہے گیارہ اور اس کا جو رکو نمبر ہے وہ بارے پارہ کونسا ہے کیا رہے اور رکو نمبر بارے اور جو سورہ نمبر ہے وہ دس سورہ نمبر دس دیکھو رب تبارک بطالہ نے کیسا انتخاب پہلے ہی پر بھا دیا ہے ایسا انتخاب فرمایا ہے کہ میرے محبوب کا شہزادہ دنیا میں آئے گا آئے گا پہلے ہی تذکرہ قرآن میں اللہ نے اسی حساب سے دے دیا اسی حساب سے منتخب فرما دیا کہ پارہ ہوگا کیا رہا گیارہمی والے پیر کا تذکرہ ہوگا وہ آیتِ بیلائت ہوگی وہ آیتِ اولیاء ہوگی اور اس میں تذکرہ قوسِ عظم کا ہوگا ولیوں کا ہوگا تو گیارہمی والے پیر ایسے پیر ہوں گے جن کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا ٹھیک ہے اور دن ہوگی دن کی جو تاریخ ہوگی دس تو سورہ کو پڑھا نمبر دیکھا دس نمبر دیکھا دس سمجھ میں آ گیا رستہ صحیح اللہ ہے سورہ یونس نے بتا دیا کہ سنو سنو کہیں آو جانے کی ضرورت نہیں ہے سورہ یونس میں آئے تو تم پارہ نمبر یارہ میں بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضری دے دو اور اس کے بعد پھر ترجمہ کرو بات سبن میں آ جائے گی بات سبن میں آ جائے گی کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہوی والے پیر تو رکو نمبر نے بارے بتا دیا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے تو غوثِ پاک کے در پہ آدھری دے دو یہ مناسبت آپ نے سمجھ لیا یہ دو مناسبت ایک گھڑی سے میں نے دیا ہے دوسرا جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ اب تیسری مناسبت دیکھئے تیسری مناسبت کیا ہے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں حسنی اور حسینی سید ہیں اور آپ کا جو شجرِ نصب ہے شجرِ نصب ہیں ماں کی طرف سے امامِ حسین کی طرف جاتا ہے امامِ حسین کی طرف جاتا ہے اور باپ کی طرف سے امامِ حسن کی طرف جاتا ہے تو غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامِ حسن کے گیارہمی پوتے ہوتے ہیں باپ کی طرف سے امامِ حسن کے گیارہمی پوتے اور امامِ حسین کی طرف سے ماں کی طرف سے آتا ہے شجرہ تو گیارہمی پوتے امامِ حسین کے ہوتے ہیں ماں کی طرف سے بھی گیارہ ماں کے طرف سے بھی گیارہ باپ کی طرف سے بھی گیارہ ہے اور دونوں سلسلے نصب حسن و حسین تک موجتا ہے تو امام حسن کے بھی پوتے ہوئے امام حسین کے بھی پوتے ہوئے اس لیے مشہور ہوگا گیارہ ہمی والے پیر تین مناسبت ہو گئی اب چوتھی مناسبت دیکھئے یہ گیارہ کی مناسبت بتا رہا سرکار قوس پاک رضی اللہ عنہ کا مزان تھا کیا مزاج تھا کہ جب بارہ رب الوہر شریف کا مہینہ آتا تھا تو سرکار قوس پاک رضی اللہ عنہ بارہ تاریخ کو بڑے دھوم دھام سے میرے آقا کا جشر بناتے تھے میرے آقا کا جشر بناتے تھے بارہ تاریخ کو خوب زبرتا تھا میرے آقا اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے فرمایا بیٹا مہیدین عبدالقادیر تُو نے مجھے بارہ سے یاد کیا ہے میری امت تمہیں گیارہ سے یاد کرے گی اب جشرِ غوثِ آزم سمجھ میں آ گیا کہ لوگو جشر کونسی تاریخ کو منایا جاتا ہے اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ غوثِ پاک کا ویسار ہوا گیارہ تاریخ کو تو آپ کس طریقے سے جشر منا رہے ہو تو بتا دینا یہ گیارہ اور سترہ دونوں میں اختلاف ہے زیادہ تر ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ویسار کی تاریخ سترہ رمیوستانی ہے کونسی تاریخ بتایا ہے سترہ تو یہ گیارہ سے کیسے مشہور ہو گئے میرا دعویٰ میری دلیل یہی ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ گیارہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے یہ گیارہ تاریخ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے میرے آقا نے گیارہ تاریخ عطا کیا یہ عطائی تاریخ ہے اور جو چیز عطائی ہو اسی کا جشر منایا جاتا ہے اسی لئے ہم چھے روز سے گوہ سے پاک کا جشن منا رہے ہیں تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں لوگوں کے اعتراض کا جواب مل جائے کہ ہم گوہ سے پاک کا گیارہ می تاریخ سے منصوب کر کے ہم جو یہ جشن منا رہے ہیں یہ گیارہ می تاریخ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے اسی لئے ہم گیارہ می والے پیر کو گیارہ تاریخ سے یاد کرتے ہیں اور پوری زندگی یاد کرتے رہیں گے اب تم لوگ مت بولا اب تم لوگ مت بولا ورنہ میں ڈیشٹر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تم لوگ نہیں بولو بڑے لوگ بولیں گے میں تو یہ کام کرتا ہوں تم لوگ جاؤں سے کی دیکھتا ہے کے لئے بیٹھ جاؤں دیکھتا ہے بیٹھو تم لوگ اٹھو سب اٹھو اٹھو یہاں سے اٹھو یہاں پیچھے سائیڈ بیٹھو چلو پیچھے سائیڈ اب بڑے لوگ در آجائیں میرے آگے آجائیں اگر سننا ہے قائدے سنا ذرا آگے بڑھو سب بڑے لوگ آگے آ جاؤں وہ بولتے ہیں ذہن جہاں منتشل ہوتا ہے جانتے ہیں یہ کوئی سے پاکی بارگاہ کوئی معاملی بارگاہ نہیں آگے تم لوگ بولنا نہیں آئے بچے لوگ نہیں بولیں گے یہ سب بڑے لوگ بولیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور زیادہ شور کرو گے نا تو سنو پھر میں باہر کر دوں گا اگر بچے لوگ شور کیے تو میں باہر کروں گا تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا سرکارِ غوثِ پاک کی بڑی اوچھی شان ہے میں آیتِ کریمہ جو پڑھا ہوں اس کا ترجمہ تو کر دوں پہلے سنو اللہ رب العزت نے فرمایا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہاں توجہ کیا کرنا ہے ایک توجہ کے ساتھ سنو آپ اَلَا خَبَرْدَار تَنبیح اِنَّا بِشَك کس کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے ولی کا اولیاء یہ ولی کی جمع ہے اور ولی اس میں فائل ہے ولی کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنے والا یا قریب کرنے والا کس سے اللہ سے اَلَا اِنَّا یہ دو لفظ کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالی نے یہ دو لفظ کیوں یہاں پیش کرمایا یہ ایک اعتراض کا جواب ہے ایک اعتراض کا جواب ہے وہ کیا ہے دیکھو خدا کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ خدا ہماری طرح نہیں ہے آپ کی طرح نہیں ہے تو خدا ہم نے کہا کوئی جھگڑا نہیں ہے کیوں ہماری طرح وہ نہیں ہے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے کچھ بھی نہیں انسان کی شکل میں ہے ہی نہیں تو مسئلہ خدا کا نہیں ہے خدا ایک ہے خدا ایک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلات و ولیوں کے تعلق سے ہے اس لیے کہ اولیاء تو انسانی شکل میں آئے ہیں اولیاء انسان کی شکل میں ہیں کیسے میں پہچانوں یہ اللہ کا ولی ہے کیسے جانوں یہ اللہ کا ولی ہے کیسے میں مانوں کہ اللہ کا ولی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا الا انہا اولیاء اللہ خبردار ہوشیار ہو جاؤ انہا بے شک اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولاہم یحزنون نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم حال یہ ہے دنیا میں آدمیات ٹیلشن سے بھرا ہوا زیادہ غموں کا شکار رہتا ہے خوشی ایک لمحے کے لیے آتی ہے چلی جاتی ہے انسان سب سے زیادہ غموں سے نڈھان لیتا ہے تو آواز دیکھے بتا دیا کہ لوگو سن لو جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ خوف زدہ نہیں ہے وہ غمگین نہیں ہے اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولاہم یحزنون لا خوف علیہم ولاہم یحزنون یہ کہا اب جب ہم مفسرین کرام کی تفسیروں کو پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی ولی کی تعریف کرتے ہیں ولی کا مانا بیان کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں ولی اللہ کا دوست ہے کوئی کہتے ہیں اللہ اللہ کا قریبی بندہ ہے جب ہم نے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو رئیس المفسرین ہیں مفسرین میں سب سے عالی مقام جو رکھتے ہیں ان کی تفسیر جب ہم نے پڑھی مفتی احمد یار خانے تفسیر نعیمی میں بیان کیا کہ ان کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا ہے ولی کی تاریم میں کہا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے ولی وہ ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے سمجھ جاؤ یا اللہ کا ولی ہے سمجھ جانا یہ اللہ کا ولی ہے اب اللہ کے ولی کو پہچاننا ہے تو جب دیکھا غور کیا اللہ یاد آنے لگا تو سمجھ جانا یہی اللہ کا ولی ہے یہی اللہ کا ولی ہے یہ آپ کو ایک پیمانہ دے دیا ایک درازوں دے دیا ایک نیزان دے دیا ورنہ کیسے آپ سمجھتے غوثِ آزم کی شخصیت کو دیکھا تو دیکھتے ہی خدا یاد آ گیا غریب نواز کی شخصیت کو دیکھا خدا یاد آ گیا بابا فرید کو دیکھا خدا یاد آ گیا محبوبِ الٰہی کو دیکھا خدا یاد آ گیا محبوبِ الٰہی نظام الدین کو دیکھا خدا یاد آ گیا آگے بڑھو اس بمبئی کی سرزمین پر مقدومِ مہائمی کو دیکھا خدا یاد آ گیا بابا وہودین اسفحانی کو دیکھا خدا یاد آگیا اور بسم اللہ شاہ بابا کو دیکھا خدا یاد آگیا حاج علی پیر بابا کو دیکھا خدا یاد آگیا مخدومِ مخدومِ ماہیوی کو دیکھا خدا یاد آگیا مخدومِ بیہار کو دیکھا خدا یاد آگیا مخدومِ سمنانی کو دیکھا خدا یاد آگیا حضور اشرفی میاں کو دیکھا خدا یاد آگیا حضور حافظِ ملت کو دیکھا حضور حافظِ ملت کو دیکھا خدا یاد آگیا صدر الشریعہ کو دیکھا خدا یاد آگیا مفتی آزم کو دیکھا خدا یاد آگیا آلہ فاضرِ برحلی کو دیکھا خدا یاد آگیا نوری میاں کو دیکھا خدا یاد آگیا ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا خدا یاد آگیا اس لیے سمن میں آگیا یہ اللہ کے اولیاء ہے یہ اللہ کے اولیاء ہیں اولیاء کی شان بڑی نیرانی ہوتی ہے اولیاء کو پہچان نہ ہو قریب جاؤ ان کی قربت ان کی صحبت اختیار کرو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں بارگاہ غوثیت میں بیٹھے ہیں بارگاہ غوث آزم میں بیٹھے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے اگر کوئی ذراسی میں عدمی کرتا ہے میرے غوث پاک اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں اور کوئی معدب بن کے آتا ہے عدب و احترام کرتا ہے اس کو مقام علیاء پر سرفراز فرما دیتے ہیں یہ میرے غوث آزم کی شان ہے باتیں بہت ساری ہیں سوچتا ہوں کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں میرے غوث پاک کی شان اللہ نے بڑی نیرانی بنائی ہے اور نیرانی بنائی ہے دیکھو اللہ تبارک بطالہ نے دنیا کا جو نظام چلایا ہے نا اس میں دو طاقتیں ہیں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دو طاقتیں ہیں دو لوگ چلاتے ہیں دنیا کو دو لوگ چلاتے ہیں یہ دو لوگ کون ہیں توجہ سے سننا ایک ظاہری اسباق سے چلایا جاتا ہے اور ایک باطنی علوم سے باطنی طاقت سے چلایا جاتا ہے ظاہری اسباق کیا ہیں جیسے حکومت ہے بادشاہ ہونا وزیر عاظم ہونا اس کے تمام عملہ یہ تمام کے تمام ظاہری اسمام ہیں ان کے ذریعے سے دنیا چلائی جاتی ہے اور جو اولیاء ابدال اقتاب یہ جو ہوتے ہیں نا اقتاب ابدال یہ باطلی طبع سے دنیا چلاتے ہیں دنیا چلاتے ہیں ڈیوٹیاں ان کی ہر جگہ منتخب ہوتی ہیں تائنات ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی پر یہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں تب یہ دنیا چلتی ہے ایسے نہیں چلتی ہے سرکارے گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے تو ساری چیزیں رہتی ہیں سب چیزیں گوثے پاک کے سامنے ہیں میرے گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر نہیں کرتے تھے بیان نہیں کرتے تھے میرے آقا نے صلاة والسلام خام میں تشریف لائے بولو نا بھائی خام میں میرے آقا تشریف لائے بیٹا بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ میں کیا بولوں میں تو عجمی ہوں میری بات عربی کیسے سمجھیں گے میری زبان میں کیسے لوگ سمجھیں گے میرے آقا نے فرمایا مو کھولو سبار اللہ مو کھولو سات مرتبہ اپنا نواب دہن ڈال دیا سبار اللہ میرے آقا نے اپنا نواب دہن سات مرتبہ ڈالا سات مرتبہ ڈالا اس کے بعد چلے گئے میرے آقا تشریف لے گئے کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد مولا علی خام میں تشریف لائے مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں شاہِ مردان شیرِ ازدان قوتِ پروردگار لا فطا الا علی لا صیفہ الا عظم فقار وہ مولا علی تشریف لائے انہوں نے کہا بیٹا مو کھولو آپ نے مو کھول دیا اور مولا علی نے چھے مرتبہ اپنا نواب دہن ڈالا کتنا چھے بار مو میں ڈالے اور چلے گئے اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جب میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نواب دہن ڈال دیا تو پھر مولا علی کو نواب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی ٹھیک ہے اس اعتراض کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں اور کیوں ڈالا تھا اس کا جواب اس کے بعد دیتا ہوں مولا علی شہرِ خدا نے کیوں ڈالا میرے آقا نے کیوں ڈالا سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا کیا فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا علی اس کے دروازہ ہے علم کا شہر شہر کیسے ملے گا جب دروازہ پار کرو گے تو اس کا ترجمان بننے کے لئے مولا علی نے اپنا لوعب دہن ڈالا تاکہ دنیا والوں کو جوان مل جائے مصطفیٰ کے ساتھ علی ہے جہاں علی وہی مصطفیٰ ہے اگر میرے آقا نے اپنا لوعب دہن ڈالا ہے تو مولا علی نے ڈال کر کے بتا دیا اس حدیث کا ترجمان میں ہی ہو اس حدیث کی تفسیر میں ہی ہو اس میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا ایک جواب ہو گیا دوسرا اعتراض یہ میرے آقا نے کیوں لوعب دہن ڈالا مولا علی نے کیوں لوعب دہن ڈالا یہ دوسرا اعتراض اس کا جواب یہ ہے کہ لوگو میرا غوث تو وہ غوث ہے جب بولتا تھا اچھا ستر ہزار لوگ سنا کرتے تھے یہ تو ظاہری طور پر تھے ان کے لئے آپ کی آواز کافی تھی میرے مصطفیٰ نے اپنا لوعب دہن ڈالا کہ میرے شہزادے بھو کھولو تمہاری آواز کو خانی ظاہری طور پر نہیں سنانا ہے بلکہ باطری طور پر سنانا ہے اس لئے میرے آقا نے اور مولا علی نے آپ کے موہ میں اپنا دو لوعب دہن ڈالا جب لوعب دہن ڈالا تو جانتے ہیں میرے غوث پاک کی آواز کہاں تک جاتی ہے جب آپ کا خطاب ہوتا ہے آپ کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو ستر ہزار کا مجمع ہوتا ہے جو شروع آگے جو بیٹھا ہے یہ تنہی تیز آواز میں اس نے سنا ہے وہ تنہی آخر والے نے بھی آواز سنی ہے ستر ہزار کا مجمع ہے مائی کا انتظام نہیں ہے صرف اور صرف آپ کی آواز ہے یاد رکھو میرا عقیدہ اپنے رب پر بہت مضبوط ہے رب تبارک وطالعہ چاہے اپنے بندے کی آواز کو جہاں تک چاہے پہنچا سکتا ہے جہاں تک چاہے پہنچا سکتا ہے ایک اور آپ کے سامنے دلیل دے دیتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو حکم ہوا ابراہیم تم نے کعبہ بنا دیا ہے تم نے کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی ہے اب تبارہ کام یہ ہے پہاڑ پچھ جاؤ آواز دے دو وَأَذِّرِ فِالنَّاسِ بِالْحَجِ تم آواز دو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مولا میں یہاں بولوں گا کون سنے گا میری آواز کو کون سنے گا رب نے یہ رشاد فرمایا ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا اور میرا کام ہے آواز کو پہنچانا میرا کام ہے آواز کو بلند کرنا تو مولا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب آواز دی ہے وہ آواز جہاں جہاں پہنچی ہے جن جن لوگوں نے سنا ہے انہی لوگوں نے حج کیا اور حج کرتے رہیں گے کوئی ماں کے شکم میں تھا کوئی عالمِ ارواح میں تھا جہاں جو تھا رب نے وہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا اور جہاں جو سنا جتنی بار سنے لبے کہا ہے وہ تنی مرتبہ وہ حج کے لیے جاتا ہے اب سمن میں یہ آ گیا بولنا میرا کام ہے آواز پہنچانا خدا کا ہے میرے غوث آسم نے آواز بلند کی ہے اور اس آواز کو پہنچایا بہت دور تک یہاں تک کے روایتوں میں آتا ہے صاحب جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے تھے تو آپ کی آواز ساتو طبق آسمان سات طبق زمین سات طبق آسمان سات طبق زمین تحت اس سراء تک جو ہو اور عالمِ ارواح میں جو ہوتا تھا ان سلو تک میرے غوث پاک کی آواز جاتی تھی یہ ایک دیر کس کی تھی میرے مصطفیٰ کے لعابِ دہن گلی میرے آقا نے اپنا لعابِ دہن ڈالا ہے تو آواز اس طریقے سے موچھی ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا اعلان کر دو قدمی ہاتھی علا رقبت کل ولی اللہ میرے غوث پاک نے جب اعلان فرمایا ہے روایتوں میں آتا ہے جتنے ملائکہ تھے سب آگئے جوڑے جوڑے سب آگے کٹھا ہو گئے زمین پر جتنے آسکتے تھے وہ سب زمین پر آگئے اور جو نہ آسکتے تھے زمین پر وہ جہاں تھے زمین کے اندر تھے آسمان کے اندر تھے ماں کے شکم میں تھے عالمِ ارواح میں تھے جو جہاں تھا میرے غوث نے جیسے اعلان کیا ہے قدمی ہاتھی علا رقبت کل ولی اللہ جو جہاں تھا اس نے وہی پر اپنی گردلوں کو جھکا دیا یہ دین کس کی تھی میرے مصطفیٰ کے لعا میں دہن کی دین تھی میرے آقا نے اس لئے لعا میں دہن دانا تھا تاکہ میرے بیٹے کی آواز ہر چہار جانی پہنچ جائے کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہ چلا کوئی یہ نہ کہے مجھے معلوم نہ ہو سکا کوئی یہ نہ کہے عالمِ ارواح میں تھا مجھے پتہ نہ چلا کوئی یہ نہ کہے آسمانوں میں تھا مجھے پتہ نہ چلا کوئی یہ نہ کہے زمین کے اندر تھا مجھے پتہ نہ چلا پاور فل بنانے کا کام میرے مصطفیٰ نے کیا شیخ عبدالقادر جھیرانے کی آواز ہر ایک نے سنی سننے والا کون ہوگا وئی ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا سننے والا کون ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا اس لیے کہ اولیاء کی شرط لگائی ہے قدمی حادی علا رقمت کلی ولی اللہ یہ فرمایا میرے گوث پاک نے کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے میرا قدم سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی آواز کو وہ نہ سنیں گے تو کیسے گردن شکائیں گے تو جواب یہ ہے جو ولی ہوگا وہ آواز کو سنے گا جو ولی ہوگا وہ آواز کو سنے گا اسی لیے تو میرے ہم سب کے خواجہ کریں نماز سلطان الہند عطا رسول نے خوراسان کی پہاڑی میں آپ وہاں عبادت کر رہے تھے آپ کو آواز وہاں ملی ہے اور وہی آپ نے فرمایا نہیں نہیں آپ کا قدم سوال میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے روایتوں میں آتا ہے جتنے سریح انداز میں میرے خواجہ قریب نماز نے جواب دیا تھا وہ طرح اچھا جواب کہیں سے نہیں ملا تھا اس طریقے سے میرے خواجہ قریب نماز نے جواب دیا ہے اور دیکھ کر کے تب سب کو بتا دیا کہ دیکھو جو غوثِ عاظم کا معدب ہوگا غوثِ عاظم کے قدموں میں اپنی گردنوں کو جھکائے گا وہی عطا رسول بنے گا سرکار غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کہ اس آواز کو جس نے سن کر کے یہ کہہ دیا ارے بھائی وہ بھی تو اللہ کے ولی ہم بھی تو ہیں ہمارے پاس پاور نہیں ہے کیا ہم بھی تو پاور والے ہیں اگرچہ میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں لیکن جواب میں میں چاہتا ہوں آپ کو بتا دوں تاکہ آنکھیں کھل جائیں آنکھیں کھلیں سمجھ میں آ جائے کہ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کا معدب بنو ان کا ماننے والا بنو وہ کون تھا تھا ہم اسفحان کا رہنے والا شیخ سنعانی اسفحانی جس کا نام ہے بڑے بڑے بری دین بڑے پائے خلفاء ان کے تھے کوئی باموری بزرگ نہیں تھے لیکن انہوں نے کیا کہا ارے غوثِ پاک نے کہا تو کوئی ضروری ہے کہ ہم ان کے قدم کی نیچے قدر جھگا دے جیسے سوچا ہے میرے غوثِ آزم نے فرمایا میرا قدم خنزیر چرانے والے کی گردل پر ہے اللہ اکبر وہ سوچا کیا میرے غوثِ آزم نے دیکھ لیا کیا ہونے والا ہے کیا ہے سب نگاہوں کے سامنے ہیں وہ شاہدہ سب فرما رہے ہیں میرے غوثِ پاک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اب ذرا سا دیکھو شیخ سنعانی اسفہانی کا حال کیا ہوتا ہے شیخ سنعانی اسفہانی کا حال اتنا برا ہو جاتا ہے اتنا برا ہوتا ہے یہ بندہ حچ کے لیے چلتا اپنے مریدوں کے لیے آگے بڑھا اتنے میں دیکھا ایک کوٹھی کے پاس سے گزر ہوا نظر پڑی ایک عیسائی لڑکی کی ایک عیسائی لڑکی کی جب نظر پڑی ہے وہ دیکھ کر کے دیوانہ ہو گئی بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور اس پر شیخ سنعانی کی بھی نگاہ پڑ گئی نظر پڑی ہے جیسے ہی نظر پڑی یہ بھی مد ہوش ہو گئے اتنا مد ہوش ہو گئے اب انہوں نے ارادہ بنا لیے کہ ہم کو اس سے شادی کرنی ہے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ عیسائی مذہب کی تھی اس کے مذہب میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے دستور یہ تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سور کا گوشت ایک ہاتھ میں لے شراب ایک ہاتھ میں لے اور لینے کے بعد پھر وہ باجہ بجائے اور پھر اس کے بعد اس کو کھائے تب جا کر کے وہ شادی کر سکتا ہے یہ سب شرطیں تھی لیکن جب یہ مد ہوش ہو گئے شیخ سنعانی ان سے کہا گیا انہوں نے کہا ہاں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں کہا اس کے باپ نے کہا ایسے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ کچھ دینوں تک سور کو چرانا بھی پڑے گا اس کے بچوں کو کھیلانا بھی پڑے گا اور قادے پہ لات کے لانا بھی پڑے گا کہا ہوں سب بھی ہم کریں گے کئی روز تک یہ شیخ سنعانی جو بڑے بزرگ تھے یہ سور کے بچے کو چرا کر کے قادے پر لے کر کے آتے جاتے تھے اب جو بیچارے بری دین تھے بڑے بڑے بری دین تھے شیخ فرید الدین شیخ محمود بغربی یہ بڑے بڑے ان کے چاہنے والے لوگ تھے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہو گیا میرے شیخ کو میرے بیر کو کیا ہو گیا ہے اتنے بڑے شیخ تھے ان کو کیا ہو گیا ہے اب معاملہ اتنا قریب آ گیا معاملہ اتنا قریب آ گیا شادی کے ایجال قریب ہوتے گئے جب بلکل قریب وقت آ گیا حال یہ ہوا کہ اب یہ کھا لیں گے اس خنزین کے گوشت کو تو شیخ فرید الدین کو رہ نہ گیا انہوں نے اندر ہی اندر گوش پاک کو پکا رہے ہیں میرے گوش پاک میرے شیخ کو بچا لیجئے انہوں نے تباہ ہو جائیں گے گوش آزم درست دے رہے تھے بیان کر رہے تھے جیسے یہ آواز بلند ہوتی ہے شیخ فرید الدین کی آباد جیسے پہنچتی ہے ویسے میرے گوش پاک نے تصرف فرمایا سبحان اللہ ایسا تصرف فرمایا ہے کہ شیخ سنانی کے ہاتھ میں شراب کی پیالیاں موجود ہیں شراب کا جام موجود ہے سوبر کا گوشت موجود ہے وہ سب ہاتھوں پہ لرزہ تاری ہوا اور کپ کپی تاری ہوئی سب زمین پہ گر گیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے جنگل کی طرف پوچھا لوگوں نے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں امہ جا رہا ہوں دوست ورازم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اب ان کی بارگاہ میں توبہ کرنے جا رہا ہوں آپ کے تمام چاہنے والے دو افراد وہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہو لیے اعتوں میں ہنکڑیاں لگائی جائیں اور اس کے بعد جہاں میرے گوشت پاک سلوت نشین ہوتے ہیں اس جگہ پر اس چوکٹ میں مجھے بیٹھا دیا جائے سرکار غوشت پاک رضی اللہ تعالی انہوں کا یہاں بیان چل رہا تھا اور یہ شیخ سرعانی وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد گرے پڑے حالت میں موجود ہیں میرے گوشت پاک کی نظر پڑی فرمایا یہ کیا تم نے حال بنا رکھا ہے یہ تم نے کیا اپنا معاملہ بنا رکھا ہے یہ آپ نے فرمایا اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے رب تبارک و تعالی نے گوشت پاک کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی یہ شیخ سرعانی اب میں اس لیے بتایا تاکہ سمن میں آجا بڑے بڑے شیخوں کا یہ حال لہا ہما شما کی کیا حیثیت ہے ہما شما کی کیا حیثیت ہے ہم سب کیا کر سکتے ہیں یاد رہے دوستو جو گوشت پاک کا سچا عقیدت مند ہوتا ہے جو ان کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے درجے کو گوشت پاک بلند فرما دیتے ہیں اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں اب درجہ کیسے بلند ہوتا ہے وہ بھی تو دیکھو لیکن ذرا سے ایک بات سن لو میرے گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا چاہنے والے چاہتے ہیں سنتے ہیں عقیدت مند ہوتے ہیں میرے گوشت پاک کی ایک عادت قریبہ یہ بھی تھی شریعت متحرہ کے خلاف اگر کوئی کام کرتا اگرچہ وہ شیخی کیوں نہ ہو آپ اسے ڈانٹ دیتے تھے پہلے تو سمجھاتے تھے نہیں سمجھتا تھا تب ڈانٹتے تھے نہیں سمجھتا اس کے بعد پھر اس کے انجام کو پہنچاتے تھے اب ذرا سنو میرے گوشت آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ ابو بکر ان کا حال یہ تھا کہ یہ شریعت کے خلاف کام کرتے تھے تو سرکارِ گوشت پاک نے فرمایا دیکھو بھائی تم جو کام کرتے ہونا تمہاری وجہ سے شریعت مجھ سے شکایت کرتی ہے شریعتِ بطاہرہ تمہارے تعلق سے مجھ سے شکایت کرتی ہے تم یہ کام نہ کرو نہیں مانا نہیں مانا سرکارِ گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر پہنچ گئے جس جگہ پہ شیخ ابو بکر موجود تھے فرمایا کدھر آؤ قریب کیا میں نے تمہیں بار بار سمجھایا نا بات سمجھ میں نہیں آتی رہا تم کو آپ نے اپنے دستِ ببارک کو ان کے سیری پر پھیر دیا شیخ ابو بکر کے سینے پر پھیر دیا جتنے اندر علوم تھے یا جو پاور تھا سب صاف ہو گیا سب ختم ہو گیا اس کے بات فرمایا اب میں تمہیں بغداد کی سزمین سے باہر کرتا ہوں تمہیں بغداد کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے جب میرے غوث کا حکم ہو گیا کسی کی کیا مجھان اب شیخ ابو بکر یہاں سے نکلے مقامِ قرف ایک مقام ہے وہاں چلے گئے آپ کی والدہ زندہ تھی حیات سے تھی آپ کی والدہ مالدہ کوئی یاد ستانے لگی میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا کیسے میں ملاقات کروں اس سے پہلے شیخ ابو بکر کے جو دوست احباب تھے جناب مظفر صاحب ان کے علاوہ اور لوگ بھی چاہے کہ ان کو اٹھا کر کے بغداد کے اندر لے آئیں تو جیسے لے کے آنے کی کوشش کرتے تو وہ بھی مو کے بل چلتے اور جو اٹھاتا وہ بھی مو کے بل چلنے لگتا مجال نہیں کہ کوئی لے کے اندر داخل ہو جائے یہ میرے غوث پاک کا فرمان تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بارگاہ میں آپ کی والدہ مالدہ روتی بلکتی پہنچی سرکار کرام فرما دیں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں میرا بیٹا مجھ سے بہت دور ہو گیا ہے کرام فرما دیں سرکار غوث پاک نے انشاءت فرمایا ٹھیک ہے آپ تمہاری بات کو سن کر ہم اتنی اجازت دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا آئے گا اور آئے گا تم سے ملاقات کرے گا چلا جائے گا لیکن زمین کے اوپر سے آنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ زمین کے نیچے سے آئے گا اور تمہارے گھر کے بغل میں جو کونہ ہے اسی کے اندرس کا تخت ہوگا اور وہی میں تم اپنے بیٹے کو دیکھ لینا اللہ اکبر اسی جگہ دیکھ لینا اللہ اکبر سرکارِ غوثِ پاک کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر کے ان کی والدہ چلی گئی ان کی والدہ چلی گئی یہ وہ حال یہ ہو گیا شیخ ابو بکر ہفتے میں دو مرتمہ اپنی ماں کی ملاقات کے لیے آتے تھے ذرا توجہ کرو جن کے والدین زنہ ہیں وہ بچے توجہ کریں ماں باپ کا اعترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے ماں باپ سے کیسی محمد کی جاتی ہے وہ بچے سرے غور کے ساتھ کہ شیخ ابو بکر کا حال یہ تھا لیکن ماں سے ملاقات تیرے تڑپ رہے تھے ماں آتا تھا اس تخت پہ بیٹھ جاتے تھے وہ تخت زمین کے نیچے چلا جاتا تھا اور زمین کے اندر ہی اندر کوئے میں آجاتا تھا اور وہی پر آپ کی والدین ماردہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتی تھی شیخ ابو بکر ایسے ہفتے میں دو بار اپنی والدین کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے بچوں آپ کے والدین زنہ ہیں دیکھو محبت کی نگاہ سے دیکھو اللہ کے نبی انشاءات فرماتے ہیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے اگر ایک مطمہ محبت گریب بھری نظر سے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی حج کا ثواب مل لہا ہے کتنا آسان فارمولہ آپ کو دیا جا رہا ہے ماں سے محبت کرو اور تحفہ حاصل کرو ماں سے محبت کرو حج کا ثواب حاصل کرلو اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیہ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش نہیں ہوتا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ اس بچے سے راضی نہیں ہوگا چاہے آپ حج کرلو نمازیں پڑھلو بہت ساری قربانیاں دے دو صدقات و خیرات کر ڈالو جتنا چاہو سب کر ڈالو لیکن اگر اللہ اگر آپ نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا ہے تو اللہ آپ کا کبھی راضی نہ ہوگا اور جب رب راضی نہیں ہوگا جان لو حال کیا ہوگا اس لیے ماں باپ کا احترام کرو ماں باپ کے مقام و منظرک کو سمجھو ماں باپ کا مقام اللہ نے کتنا اونچا کیا ہے تمہیں جنت چاہیے ماں کو راضی کرلو قدم کے نیچے جنت ہے باپ کو راضی کرلو جنت کا دروازہ مل جائے گا اتنا آسان طریقہ آپ کو دے دیا گیا ہے خلال روزی کھاؤ ایمان کے ساتھ زندگی گزارو باپ آپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرلو اتنا اچھا آپ کو فارمولہ نسخہ مل لہا ہے تمہیں عرض یہ کر رہا تھا شیخ حبو بکر کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی کیسے آتے تھے زمین کے نیچے سے آتے تھے زمین کے نیچے سے مشکل کام ہے کی نہیں ہے بہت مشکل کام ہے نا اوپر سے لوگ نہیں آ پاتے ہیں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے اوپر سے نہیں آ پاتے ہیں ماں باپ کو دیکھنے کے لیے کون لوگ جن کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی ہے گاڑی بھی موجود ہو ساری آسائشیں موجود ہو سفر کے سارے اسوان موجود ہو ماں کی محبت باپ کی محبت نہیں تو دیکھنے نہیں جاتے ہیں اور جس کے دل میں تڑپ ہے تو پیدل چل کے جائے گا پیدل چل کے جائے گا میرا تو عقیدہ یہ ہے میرے غوثے پاک اسی سے محبت کریں گے جو اپنے ماں باپ سے محبت کرے گا جو اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا عزت کرے گا فرما بنداری کرے گا ان کو راضی کرے گا اس نے کہ قرآن نے کہا ہے جس نے ماں باپ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو شیع خبوبکر ہفتے میں دو مرتبہ آتے تھے اپنی ماں کی زیارت کے لیے یہ ایسے ہی ایام چلتے رہے چلتے رہے کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اللہ کا ایک در کرم ہو گیا شیخ ابو بکر کے جو بھائی تھے شیخ ابو مظفق انہوں نے اپنے رب کا دیدار کر لیا بولو سبحان اللہ رب کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا انہوں نے کہہ دیا اتنا اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رب نے ارشاد فرمایا مظفر کیا چاہتے ہو مظفر کیا چاہتے ہو مظفر نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے رب کی طرف سے ندہ آ رہی ہے کیوں نہ ارز کر دو اے میرے پروردگار میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے اس کا حال یہ ہے میرا بھائی ہے اس کا حال یہ ہے اب یہی سے آپ کو سمن میں آ رہا ہے لوگوں اپنے آپ کو پیش کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی پر نظر نہ لانو اپنے بھائی کو دیکھو اپنے بھائی کی تقلیف کو سامنے رکھو اپنے بھائی کے تمام احساسات کو سامنے رکھو اس کی تقلیفوں کو سامنے رکھو اگر آپ نے پر بھائی کے لیے اپنے کو تقلیف میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے گا ابو مظفر نے کہا میرے مولا میرا دوست ہے جگری دوست ہے میرا جگری دوست ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ سرکار غوث پاک نے اس کو اپنی آبادی سے اپنے شہر سے باہر کر دیا ہے مولا تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے تو میرے بھائی کو معاف فرما دے تو میرے بھائی کو معاف فرما دے وہ توبہ کے لیے تیار ہے رب کی طرف سے آباز آتی ہے مظفر جا کے تو زمین پر غوث آزم کی بارگاہ میں کہہ دے کہ رب تمارک وطالن اسے معاف کر دیا ہے زمین پر وہ میرا ولی ہے زمین پر وہ میرا ولی ہے میں نے معاف کیا ہے لیکن جا تو شیخ عبدالقاض جیلانی سے کہہ دے کہ تیرے رب نے معاف کیا ہے یہ معاملہ چلی رہا تھا جب رب نے دیدار کرایا تو مظفر کے خواب میں آتا بھی تشریف لائے میرے آقا بھی تشریف لائے میرے آقا نے انشاءت فرمایا مظفر کیوں پریشان ہو کیوں تکلیم میں ہو کیوں اتنا حیران ہو کیا وجہ ہے جواب دیا اے اللہ کے نبی اے میرے آقا اے میرے آقا اے میرے حبیب پریشان اس لیے ہو میرے بھائی کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ درپیش ہے میرے رب نے تو معاف کر دیا ہے میرے آقا نے صلات و السلام کیسے کرم فرما نبی ہے آقا نے انشاءت فرمایا اے مظفر جا میرے بیکے سے کہہ دے اس نے شریعت کے خلاف نام کیا تھا شریعت میری ہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اے عبدالقادر تو بھی معاف کر دے تو بھی معاف کر دے بات ختم کر رہا برانت امنو تو بھی معاف کر دے شیخ عبدالقادر جیلالی سے کہہ دے تو بھی معاف کر دے اب یہ شیخ ابو مظفر یہاں سے جاتے ہیں شیخ ابو بکر کے پاس وہاں ان کو الہام ہو گیا ان کو کشف ہو گیا ان کو پتا چل گیا کیا ایسا ایسا معاملہ ہے انہوں نے سمجھ لیا اور جیسے یہ پہنچتے ہیں انہوں نے کہا مجھے بھی پتا چل گیا اس کے پہلے کشف نہیں ہوتا تھا لیکن جب رب نے معاف کیا ہے میرے آقا نے معاف کیا ہے تب کشف ہونا شروع ہو گیا اب وہ دونوں لوگ چلتے ہیں شیخ عبدالقادم جیلانی کی بارگاہ میں آتے ہیں گوسے آسم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں میرے گوسے پاک نے ارشاد فرمایا جب میرے رب نے معاف کر دیا میرے آقا نے معاف کر دیا جاؤ جاؤ عبدالقادم نے بھی معاف کر دیا میرے دوستو میرے بزرگو باتیں بہت کچھ ہیں لیکن ہمارے جو اسٹاپ کے خاص طور سے ہمارے یاقوب بھائی اور عمر صاحب ان کو پرلا بھی جانا رہتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں زیادہ ٹائم نہ ہو جائے تو جانے میں تکلیف ہوگی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بند کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا مولا کری ہم سب کو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے خیز سے ہماری مشکلوں کو آسان کرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری تمام تکلیفوں کو دور فرمائے میرے غوثِ پاک کے درجے بہت اوچھے ہیں ہم تو جتنا بھی بیان کریں کم ہے اور ہم بیان سنیے کرتے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہمارے دل میں محبت اور زیادہ پیدا ہو جائے الحمدللہ سنی نئی مجید ترشدے چھے روزہ جشنِ غوثِ الورا کے نام سے یہ پروگرام مناقض کیا تاکہ ہمارے ایمان میں ہریالی بڑھ جائے اور غوثِ پاک کی محبت اور زیادہ ہو جائے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ چھے روزہ عزیب الشان جشنِ غوثِ الورا کے نام سے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوھو مولا کریم جن جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس پروگرام کے سجانے میں تعاون کیا ہے دامِ درمِ قدمِ سخنے مولا کریم سب کو جزائے خیر اتا فرما اور ہمارے یعقوب بھائی کو مولا محمد عمر صاحب نظامی صاحب کو اور ہمارے بانی صاحب اور جتنی بچارے حافظ عبد الرشید صاحب اور جن جن لوگوں نے شرکت کی نیاز پاتے ہمارے کرایا ہمارے آلِ جناب حاجی نور محمد شیف صاحب انہوں نے کل بھی نیاز رکھی آدمی کی طرف سے نیاز کا اعتمام کیا گیا آلِ جناب زفر محمد زفر خان صاحب ان کی طرف سے کھانے کا اعتمام کیا گیا الحمدللہ یہ سبھی لوگوں نے ملجل کر کے بڑے اچھے انداز میں قرآن کو سجایا ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں پروردگارِ عالم سب کو بارگاہِ غوصیت سے وہ فائض مل جائے کہ سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں اور مولا کریم غوصے پاک کے صدقے میں ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے ہمارے گھروں میں کاروبار میں طرف ہی آتا فرمائے رزقِ حلال میں اس جاتے اور برکتیں آتا فرمائے جو بیوار ہیں مولا کریم کو شیفہ آتا فرمائے اور ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق آتا فرمائے یہ میرے غوصے پاک کا پیغام ہے شریعت کے مطابق میرے غوصے پاک نے اعلان فرمایا ہے اس لیے انہی کے پیغام کے مطابق مولا کریم ہم کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق آتا فرمائے شریعتِ متحارہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَا عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَحَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین لِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ استغفراللہ ربی من کل ذنبی وَأَطُوبُ إِلَيْهِ آپ لوگ خلے ہو جائیں صلات و سلام کی جاریاں بیش حرمائیں اس کا مقارن کل ذنبی ورنپcejی مؤس determine اجمعین الل workload آج کی نیاز کا مہار شرح проход موسیقی 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 مصطفیٰ جانے آئے مجھے راکو سلام شم بزر خیرتا یقینہ راکو سلام اس کے ممبر بنے گردن اولیاء اس کے ممبر بنے گردن اولیاء اس قدم کی طرح بزر خیرتا یقینہ راکو سلام مصطفیٰ جانے گردن اولیاء شم بزر خیرتا یقینہ راکو سلام مصطفیٰ جانے گردن اولیاء 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 موسیقی موسیقی موسیقی